کوئٹا شہر کو انگریز نے اپنی دفاعی ضروریات کے لیے آباد کیا تھا برطانوی پہلے زارے روس کو اپنی توسی پسندی میں بہت بڑی رکاوٹ خیال کرتے تھے اور اس کے بعد اس کی جانشین کیمونس حکومت کو اپنا نظریاتی حریف جانتے تھے تین افغان جنگوں کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ روس کو زیادہ سے زیادہ اپنی سرحدوں سے دور رکھا جائے اور ممکن ہو سکے تو دریائے ایمو کی قدرتی تقسیم کو اپنی دفاعی سرحد بنا لیا جائے وہ تو جری اور بہادر مسلمان افغان قوم نے زلط اور رسوائی انگریز کا مقدر کر دی تو اس نے پسپا ہوتے ہوئے دوسری قدرتی تقسیم پر اپنا چھکانہ بنا لیا خوجک پہاڑ جیسے پہاڑوں پر پختہ مورچے بنائے پہاڑوں کا سینہ چیر کا سرنگیں نکالیں اور ریلوے لائن بچھا دی تاکہ دفاعی ضروریات پوری ہوتی رہیں خان اف کلات سے ایک وسیع قطع ارازی توفے میں لیا اور وہاں اپنا مرکزی ٹھکانہ بنا لیا یہ کوئٹہ شہری تھا جو رباد کے کونے سے لے کر کاکر خراسان کے پہاڑی سلسلوں تک تقریبا یک سا مسافت پر تھا اسی لیے اسے مرکزی حیثیت دے دھی گئی کوئٹہ اس قدر خوبصورت تھا کہ دنیا بھر کے سیاہ اسے لٹل لندن کہتے تھے موجودہ زرگون روڈ جس پر وزیراعلا اور گورنر ہاؤز واقع ہے اس پر بلندو بالا چنار کے درک سایا کیے ہوتے اور مقامی لوگ اسے تھنڈی سڑک کہتے کوئٹہ میں لوگوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ پانی موجود تھا سٹاف کالج کی طرف جاتے ہوئے پانی تقسیم چوک آتا ہے یہاں پر ولی تنگی ڈیم سے آنے والا پانی کنٹونمنٹ اور سیول آبادی کے درمیان تقسیم ہوتا تھا انگریز کے زمانے میں بلڈی سویلین کا پانی میں حصہ کنٹونمنٹ کے رہائشی افراد سے زیادہ تھا چلتن مردار اور تکتو پہاڑوں میں انگریز نے لا تعداد چھوٹے چھوٹے ڈیلے ایکشن ڈیم بنا رکھے تھے جن سے زیر زمین پانی کی سطح بلند رہتی اسی مقصد کے لیے ہنہ جھیل بنائی گئی تاکہ کوئٹہ شہر میں پانی کی سطح کبھی نیچی نہ ہونے پائے مدتوں کوئٹہ شہر میں کبھی بھی پانی کا مسئلہ نہیں رہا بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ انگریز نے کنٹونمنٹ کے باسیوں کے تاجیش کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں وسیع و عریض گولف کورس بنانے کی ہرگیز اجازت نہیں دی کوئٹہ کلب اور اس وقت کے اے جی جی اور آج کے گورنر ہاؤس کے لیے لان تھے مگر وہ بھی ایک محدود حصے تک تمام تر دفاعی خطرات اندرونی خلفشار اور بغاوت کے واقعات کے باوجود کوئٹہ میں انگریز نے کبھی ایک بریگیٹ سے زیادہ فوج دائینات نہیں کی وقت کے ساتھ یہ حسین شہر اجڑنا شروع ہوا میں نے اس کی آخری حسین جھلک انیس سو اسی میں دیکھی اور پھر جیسے ہی سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا تو اسی سال اکہ دکہ افغان مہاجرین کا سلسلہ شروع ہوا چند سال بعد کوئٹہ کا کندھاری بازار واقعی کندھار لگنے لگا شہر کے سوویلین علاقے اور ملحقہ کنٹونمنٹ کی آبادی میں روز بروز اضافہ ہونے لگا افغان مجاہدین کے دفاتر قائم ہوئے دنیا بھر کی عالمی تنظیموں اور عفاہی انجمنوں کے مراکز کھلے اور ساتھی افغان جہاد کی سرپرستی کرنے والی پاکستانی اور عالمی خفیہ ایجنسیوں نے یہاں ڈیرے جمع لیے پہلی دفعہ پانی کے قلت اسی کی دہائی میں محسوس کی گئی تو مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر اور گورنر جنرل رحیم الدین نے جاپان کی ایک فرم سے گاما ریس کا سروے کرایا جس نے یہ لرزا دینے والی خبر سنائی کہ انیس سو پچانوے میں کوئٹا پانی نہ ہونے کی وجہ سے ویران ہو جائے گا اگست انیس سو ستانوے میں مجھے بلوچستان واسا کا ایم جی لگایا گیا تو پانی اگرچہ موجود تھا مگر خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا ایشین ڈیویلپنٹ بینک کے ساتھ کوئٹا کے لیے پانی کے ذرائع تلاش کرنے کا معاہدہ ہوا اس وقت پانی کے وسائل کی فراہمی کے سیپشن کا انچاج ڈیویڈ بوکس تھا یہ ایک امریکی نو مسلم تھا جس کے ایمان کی حلاوت اور عبادت میں خشیت دیکھ کر رش گاتا تھا ایرازونا کے بے آب و گیا علاقے میں جنم لینے بلوچستان جیسے اس امریکی خطے میں پانی کے منصوبے سے تجربہ حاصل کر کے سومالیہ میں تعیناتی کے دوران مسلمان ہونے والے اس شخص سے اس قدر محبت بڑھی کہ دوستی کی حد تک جا پہنچی اس نے بھی اپنا طویل ٹھکانہ کوئٹا کو بنا لیا ایک دفعہ پھر گیما ریس سروے کی ضرورت محسوس ہوئی اس وقت ماشاء اللہ تھا اور نہ ہی کوئی گورنر جنرل تھا جو بیق جنبش کلم اجازت دے دے تھا ہم نے اس وقت کے کور کمانڈر سے میٹنگ رکھی تاکہ کنٹونمنٹ سمیت پورے شہر کا سروے ہو سکے میٹنگ کچھ دیر انگریزی میں چلتی رہی پھر کور کمانڈر صاحب ایک دم غصے میں میری طرف متوجہ ہوئے اور اردو میں بولے آپ کو اس علاقے کی حساسیت کا کچھ خیال ہے آپ چاہتے ہیں ہماری تمام دفاعی معلومات دشمن کے ہاتھ چڑھ جائیں میرے ساتھ رہتے رہتے دیویڈ پاکستانیوں کے چہروں سے جذبات پڑھنا سیکھ چکا تھا ہم دونوں نے اجازت طلب کی اور ڈیویڈ نے رستے میں ہی اپنی ٹکٹ بک کروائی اور کہا میں چند دن کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہوں ٹھیک تین دن بعد واپس آیا اس نے اپنا کمپیوٹر کھولا ایک سیڈی اس میں ڈالی اور پھر کوئٹا کنٹونمنٹ کے علاقے کو اس قدر زوم کیا کہ کور کمانڈر کی گاڑی کا نمبر بھی نظر آنے لگ گیا وہ ہسا اور بولا تمہیں معلوم ہے میں نے یہ سیڈی دہلی میں ایک ایسی دکان سے خریدی ہے جو سیٹلائٹ ڈیٹا فروغ کرتی ہے اس واقعے کو گزرے آج چھبیس سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی آپ کو حساس مقامات کے باہر یہ بورڈ ملے گا تصویر اتارنا منع ہے کوئی ملک دشمن پکڑا جائے تو اس کے قبضے سے حساس مقامات کی تصویریں اور نقش برامد ہوتے ہیں یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ جہالت میں بھی ایک عطا ہے جس پر کچھ لوگ فخر کرتے ہیں لیکن گزرشتہ کئی دہائیوں سے کسی کو غدار یا ملک دشمن کہنے کا ایک اور راستہ نکالا گیا ہے اگر آپ انتہائی نیک نیتی سے بھی پاکستان کے بگڑتے ہوئے معاشی سیاسی اور اسکری حالات کا تذکرہ کریں تو اقتدار کے بالاتر مراکز میں غصے میں لا لانکیں آپ کو گھورنے لگتی ہیں خوفناک لہجے میں کہا جاتا ہے یہ دشمن کی زبان بولتا ہے دیکھو بھارت کے ٹی وی چینل اور اخبارات بھی پاکستان کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہیں آپ پاکستان کے سویلین حکام اور سیاستدانوں کے بارے میں بھلے جو کچھ کہہ دیں انہیں نسل در نسل غدار ثابت کریں آپ کو کھلی چھٹی ہے لیکن اگر آپ نے حساس مقامات کی جانب اپنی آنکھ بھی گھومائی تو آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک ایسے معصوم لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے جو پورے شہر کے مقامات کی تصویریں کھینچتا ہوا اچانک کسی حساس مقام کی طرف جا نکلے اور بورٹ کی پرواہ کیے بغیر تصویر کھینچتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اس کے بعد اس کی جیب میں اگر ٹوریزم کا نقشہ بھی ہو تو وہ قومی راز بن جاتا ہے یہ سب اس لیے ہے کہ انگریز نے اٹھارہ سو ساٹھ میں جب تاظرات ہند نافذ کی تو اس میں سیکشن ایک سو چوبیس بھی رکھا جس کے تحت تمام بلڈی انڈین غدار تھے ان بلڈی انڈین میں سے اگر کوئی انگریز سرکار کے معاشی سیاسی اور اسکری اقدامات کے خلاف صرف بولتا یا لکھتا تو غداری کا مقدمہ درج کر لیا جاتا دنیا بدل چکی ہے انگریز چلا گیا لیکن بائیس کروڑ عوام آج بھی حب الوطنی اور غداری کی پلے سرات پر چلتے چلے آ رہے ہیں سیٹلائٹ ہم سب کے گھروں میں جھانک رہا ہے اور امریکہ اور برطانیہ نے اپنے سیکیورٹی پیپرز میں ہمارے راز افشا کرنا شروع کر دیئے ہیں ان خفیہ دستاویزات میں کئی محبے وطن کہلانے والوں کے چہروں سے نکاب اُلٹ چکا ہے بکنے کے عمل میں کس نے اس ملک کو کہاں کب اور کیسے بیچا اب کھل کر سامنے آ چکا ہے مگر ہم ابھی تک اس بحث میں الچے ہوئے ہیں کہ اگر فلان لفظ مو سے نکالا تو پھر دیکھو تم پر کیسے غداری کے مقدمیں بنتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور انٹرنیشنل سب ڈیرسن کی سوچ آپ سے مل چکی ہے عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پرڈکٹیبل نہیں ہے نواز شیف کتنا بھی سیکلر ہو جائے نواز شیف کا امیج سیکلر والا نہیں ہے پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں مریم نواز نے لانچ کیا بقیدہ مفتہ اسماعیل کے خلاف کس کو اصحاب ڈار کو آپ کو اس ملک کے نظر کھلوار کرنے کی سزا ملنے والی ہے اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا پچھتر سالوں کی زلت اور رسوائی کا تاغ دونے نے دیا پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل الیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے پچھتر سالوں کی سہ Def سالوں کی پچھتر سالوں کی سہffرras پچھتر شہر